اسلام علیکم ویورز میں ہوں سبینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز تین چار اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ اس پی لاب میں شیئر کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ پی ٹی آئی والے بڑا جشن منا رہے ہیں کہ جج ہمائیوں دلاور جنہوں نے عمران خان صاحب کو تین سال قید کی سزا سنائی تھی توشہ خانہ کیس کی تو ان کی اس فیصلے کے اوپر لے دے تو پہلے ہی سے ہو رہی تھی لیکن اب ان سے متعلق ایک اہم خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ان کو او ایسٹی کر دیا ہے اور اس سلسلے میں باقیدہ بازابتہ نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے او ایسٹی بنانا کیا یہ سزا ہے ان کی کیا ان کی تنزلی ہوئی ہے کیا ان کو عمران خان کو غلط سزا سنانے کے اوپر سزا سنائی گئی ہے یا پھر کوئی اور اس کا اور پہلو بھی ہو سکتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے آج وی لاغ میں پھر آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج بڑا آکے سٹانس لیا ہے اور پڑی انہوں نے جناب آئین اور قانون کی گردان آج ہمیں سنائی ہے تو یہ جو ان کی آئین اور قانون کی یاد داشت واپس آئی ہے وہ کیوں آئی ہے اور کیا یہ آئی بھی ہے یا صرف یہ ایک دھونگ ہے ناٹک بازی ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور پھر بات کریں گے شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے دیگر کھلانیوں کے حوالے سے جو اس وقت جیل میں ہیں اور سعودتیں کاٹ رہے ہیں خاص طور پر خواتین آرکنان جن کو پکڑا گیا ہے اور ان کے کیسز بھی آگے نہیں بڑھ پا رہے تو یہ سب خبریں جی آج کے وی لاغ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے سب سے عام خبر جناب جج دلاغر صاحب کے حوالے سے اور یہ تو بات ایک اپنی جگہ انکرسٹنگ تھی ہی جس کا میں نے ذکر پہلے بھی کیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ان کے فیصلے کو تقریباً غلط قرار دیا ہے اور انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کورٹ کے اندر کہ ان کے فیصلے میں بہت سے نقائص ہیں اس کے بعد اسلام واد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی جج ہمائیو دلاغر صاحب نے جو فیصلہ سنایا ہے اس کے اوپر سنگین سوالات اٹھائیں ہیں اور کہا ہے کہ بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ غلطیاں کی گئی ہیں اور چیف جسٹس سپریم کورٹ نے تو یہ تک ریمارکس دیئے کہ بہت اجلت میں یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اب نے جلدی کس بات کی تھی یہ بات تو جسٹس جمال بندوخیل کو بھی کہنی پڑی اور اس کے بعد پھر یہ تک بھی بات کی گئی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بلکل یترسہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے دوسری اپنی سائیڈ کو تو سنا ہی نہیں ہے تو یہ فاش غلطیاں تھی ان کے فیصلے کی اور یہ تو خیر اس میں آپ بات کر سکتے ہیں جو نیتاً خرابیاں تھی ٹیکنیکلی بھی بڑے مسائل تھے کہ جب آپ کو ایک اہم بڑی کوٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے آپ دارہ اکتیار والا جو ایشو ہے اس کو ریزولف کریں پھر آپ حق کے دفاع والی بات ہے اس کو ریزولف کریں پھر آپ ایسا جج کانٹروورشل ہیں ان مقلا کے لیے وہ آپ اعتماد کا اظہار نہیں کر رہے تو اس مسئلے کو حل کریں تو پہلے یہ جو زیلی چیزیں ہیں یہ تیہ ہوں گی تو اس کے بعد پھر آپ مقدمے کے جو میرٹس ہیں اس کی طرف جاتے ہیں لیکن یہاں تو جج صاحب نے کسی بات کو خاتر میں ہی نہیں رکھا اور فوری طور پر انہوں نے بس فیصلہ سنانے کی کی تو یہ ساری چیزیں ہی سپریم کورٹ اور سلام آز ہائی کورٹ میں ڈسکس ہو چکی ہیں اور جج صاحبان اس کے اوپر اپنی رائے بھی دے چکے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ تھا اس کے بعد یہ اب آپ جو سارا معاملہ اس کو اٹھا کے صرف ایک طرف رکھ دیں اور اب یہ جو دوسری خبر ہے اس کو آپ دوسرے طرف اس کو بلکل اس خبر سے ہٹ کر ذرا ایک دفعہ پڑھنے کی کوشش کریں کہ جناب جج دلاور صاحب کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے بہت سارے چینلز اس کو یوں رپورٹ کر رہے تھے کہ جیسے ان کو سزا دی گئی ہے اور یہ کوئی تنظلی ہو گئی ہے ان کی کہ جس طرح سے چونکہ چیف جسٹس صاحبان نے ان کے فیصلے کے اوپر سنگین ای طرح ذات اٹھا دی ہیں تو بیسیکلی یہ ان کی نالائکی ثابت ہوتی ہے لہذا ان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے تو ایسا تاثر جا رہا تھا کہ جیسے ان کو سزا سنائی گئی ہے اور او ایس ڈی بنا دیا ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر ایک دوسرا ورجن بھی رکھنا چاہتی ہوں پہلی بات تو یہ کہ او ایس ڈی کا مطلب کیا ہوتا ہے او ایس ڈی کا تو مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سپیشل ڈی آپسٹی بنا دیا جاتا ہے یعنی آپ جو اپنا ریگلر روٹین کا کام کر رہے ہوتے ہیں اس سے آپ کو ڈی آپ مساری کی آیا جاتا ہے لیکن آپ رہتے تو شخص و اپس سپیشل ڈیوٹی بھی ہوتے ہیں آپ سے کوئی بھی کام اور لیا جا سکتا ہے اپ کو خود سے وہ کوئیorg手 کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بڑ طرف کر دیا گیا ہے اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کوئی آپ کی تنخواہ بند ہو جائے گی اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کی مراد بند ہو جائیں گی اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ فیوچر میں آپ کو دوبارہ کوئی عدالت میں بٹھایا نہیں جائے گا تو یہ بلکھل کسی طرح کی بھی پنشمنٹ تو کہیں سے بھی نظر نہیں آتی کہ OASD بنایا گیا تو جی کوئی تنظلی ہو گئی ہے دوسری بات یہ ہے امپورٹنٹ کہ عام طور پر OASD ان افسران کو بھی بنا دیا جاتا ہے اگریوکرسی میں بھی کہ جو لمبی چھٹی پر چلے جائیں یا دستیاب نہ ہو کسی وجہ سے اویلیبل نہ ہو تو پھر ان کو بھی بعض وقت OASD بنا دیا جاتا ہے یعنی وہ ریگلر روٹین کے کام کے لیے جو ہے وہ اگر دستیاب نہیں ہوتے تو پھر ان کو OASD کا سٹیٹس دے دیا جاتا ہے تو اب جج ہمائیو دلاور صاحب ہی آپ کو پتا ہے کہ عبران خان صاحب کو فیصلہ سنانے کے بعد لندن چلے گئے تھے اور ایک ورکشاپ میں وہاں پر مصروف تھے انیورسٹی میں تو اس کے بعد سے یعنی وہ ظاہر عدالتوں میں تو نہیں موجود تھے اور نہ ہی عدالتوں میں ان کے کیسز لگے ہوئے ہیں نہ سن رہے ہیں ویسے بھی جو ماتہت عدالتیں تھے ان میں چھٹیاں بھی چل رہی تھیں تو اب اس میں دو تین باتیں ہو سکتی ہیں پہلی بات تو یہ اس بات کا امکان جو یہ ہے چلیے اس بات کے امکان کو بھی میں شامل کر لیتی ہوں کیونکہ انہیں کوئی فیصلے میں غلطیوں کی وجہ سے فیلحال مزید کیسز دینے سے روک دیا گیا ہے لیکن مجھے عام طور پر اس میں یہ وجہ نظر نہیں آتی کیونکہ ہم کسی بھی چیز کو آؤٹ آف کانٹیکس نہیں دیکھ سکتے ایسا نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے یہ سوچ لیں کہ سب ایک دم اچھے بچے بن گئے اور سب نے کہا ہو 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 عمران خان سے تو بڑی زیادتی ہوگی ہے لہٰذا اس نالائک جج کو جو ہے وہ اوائیس ڈی بنا دیا جائے تو ایسی بات نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ جج نے اپنے طور پر اپنی مرضی سے تو فیصلہ دیا نہیں ہے تو جس طرح ان سے کہا گیا ہو انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے تو جنہوں نے فیصلہ دلوایا ہے تو کیا آپ کے خیال سے اب ان کو زلیل کروائیں گے یا وہ کوئی ان کو سزائیں دلوائیں گے تو یہ بیسیکلی نوازشات ہی ہوتی ہیں آپ کو اوائیس ڈی اگر بنایا گیا ہے تو اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی اور ڈیوٹی آسائن کی جا رہی ہو اس کا یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ چونکہ وہ ابھی اوائیلیبل نہ ہو یا مزید ابھی کیسز کی سماعت نہ کرنا چاہتے ہو تو ان کو اوائیس ڈی بنا دیا گیا ہے ان کو اوائیس ڈی کا سٹیٹس دے دیا گیا ہے تو بیسیکلی اس میں بہت سارے اپشنز ہو سکتے ہیں صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ کوئی انہیں پنشمنٹ دی گئی ہے اور میں تو ویسے بھی یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں میرا تو ماننا یہ ہے کہ شاید انہیں کوئی بہت زیادہ اناموں اکرام سے ہی نوازا گیا ہوگا اتنا بڑا کارنامہ جو انہوں نے کیا ہے طاقتوروں کے کہنے پر تو اس میں تو مجھے کوئی دور آئے نظر نہیں آتی باقی اگر اوائیس ڈی بنا بھی دیا ہے تو وہ درشنی سے اس طرح کے اناؤنسمنٹس ہو سکتی ہیں کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس صاحب کو اتنا ہی اس بات کا دکھ لگ گیا کہ ایک ماتحہ جج نے غلط فیصہ سنایا تو سب سے پہلے تو ضروری بات یہ تھی کہ اس کو سزا سنانے سے بھی زیادہ ضروری بات یہ ہوتی کہ بھائی آپ جس کو اس نے غلط سزا سنائی ہے جو اس کا نشانہ بنا ہے جو وکٹم ہے پہلے تو آپ اس کی رہائی کا بندوبست کریں پہلے تو اس کو ریلیف دیں پہلے تو اس میں جو سٹیپ ہونا چاہیے تھا وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ عمران خان کی سزا کو آپ معتل کرتے سزا کو معتل کرتے ان کی رہائی کا حکم دیتے اور پھر بعد میں آپ یہ سوچتے کہ اچھا جی اب جس نے غلط فیصلہ سنایا اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اور عام طور پر ویسے بھی یہ پریکٹس ہوتی نہیں ہے کہ اگر کوئی غلط فیصلہ دے دے تو اس کو سزا سنائی جائے ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس طرح تو پھر جد صاحبان سزا دینے سے ہی ڈرنا شروع ہو جائیں گے یہ تو ایک خیر سپیشل کیس تھا اس کو تو آپ ایک طرف رکھ دیں لیکن اگر یہ پریکٹس ہونے لگے کہ کسی نے کوئی غلط فیصلہ سنایا ہے تو اس کو جناب اب آپ کو لٹکا ہی دیں گے تو اس صورت میں تو پھر آپ کا نظام انصاف کی جڑے ہی ہل جائیں گے پھر تو کوئی فیصلہ ہی نہیں دے گا اس ڈر کے مارے کہ یار کل کلہ کو یہ فیصلہ میرے گلے نہ پڑ جائے تو یہ ایسا ہوتا نہیں ہے اس لیے ان کو او ایس ڈی بنانے کا بلکل ایک الگ معاملہ ہے اور عمران خان کی سزا سنائے جانے کا معاملہ ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہے اور اگر کسی کو اس بات کی ریالائزیشن بھی ہے کہ جی ان کو غلط سزا سنائے گئی تھی تو پھر امپورٹنٹ یہ ہے کہ پہلے ان کو غلط سزا ختم کی جائے ان کی اور اس کے بعد پھر سوچا جائے کہ کسی کے ساتھ کیا کاروائی ہونی چاہیے اور یہ بھی صرف اس صورت میں ہی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی بدنیتی ثابت ہو جائے کسی جج کی اور اس کے لئے کے لئے در پروسس ہے کہ وہ کلہ جو ہیں اگر اس کو چیلنج کرتے ہیں کہ انہوں نے کسی امہ پر یا کسی بدنیتی کی بنیاد پر یہ جان بوجھ کے غلط فیصلہ دیا تو وہ ایک لمبا الگ بات ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اگر بڑی عدالت کسی چھوٹے جج کا فیصلہ غلط کرا دے دے تو اس کو سزائی سنا دی جائے تو بھائی یہ تو ہے جج دلاور صاحب کا معاملہ اب آج جاتے ہیں ذرا اس پر کہ جو election delay کا معاملہ ہے اس کے اوپر اب ناٹک بازیاں ڈرامے بازیاں اور جو بھی اس طرح کے الفاظ ہیں آپ کہہ سکتے ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب روایتی ایک منافقانہ پالیسی کے ساتھ سامنے آ چکی ہے اور وہ پیپلز پارٹی جس نے خود بیٹھ کر مشترکہ مفادات کاؤنسل میں مردم شماری جو نئی ہوئی تھی اس کو نوٹیفائی کرنے کی منظوری دی اس کے بعد اب بعد میں ٹسوے بہا رہے ہیں کہ جناب یہ کیا بات ہوئی ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ election delay کروائے تو بھئی آپ نے اس کی بنیاد تو خود ہی رکھ دی یعنی آپ نے خود ہی بہنز زبا کر دی اور اب آپ ٹسوے بہا رہے ہیں کہ جناب ہم نے چوری کیوں پکڑائی تو بھئی جب آپ کو پتا تھا کہ بہن زبا ہو رہی ہے تو چوری آپ ہاتھ میں پکڑا رہے ہیں کسائی کے تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جی کسائی نے چوری کیوں پھیر دی تو یہ بیسیکلی وہی ہاتھی کے دات دکھانے کے اور کھانے کے اور والی حساب ہے اپنا صرف یہ امیج دکھانے کے لیے کہ جناب ہم تو بڑے جمہوری ہیں اور ہم تو بڑے آئین اور قانون کے پاس دار ہیں یہ صرف ایک امیج دکھانے کے لیے اب یہ رونا دھونا اور یہ پریس کانفرنسیں اور یہ چیکنا چلانا شروع ہو جائیں کہ جناب نبی دن میں انتخاب کیوں نہیں ہو رہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کی بنیاد تو انہوں نے خود رکھی اور یہ تمام لوگ اس چیز میں شامل ہیں اور اسی وجہ سے ان کا یہ جو اب منافقانہ سی پالیسی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہی حال پیملین کا ہے یہ بھی بھلے مطالبے کرتے پھرے ہیں کہ جی سولہ دسمبر تک ہلکا بندیاں بھی کر لو ووٹر لسٹیں بھی کر لو الیکشن بھی کرات ہو تو آپ جو مرضی کہلیں سب کو پتا ہے کہ آپ الیکشن نہیں چاہتے سب کو پتا ہے کہ آپ اور آپ کے ابباجان الیکشن نہیں چاہتے اور سب کو پتا ہے کہ یہ الیکشن تک تک نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان کا کوئی بندبست ہوا جا رہا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اس دوران جتنے بھی سٹیپس آپ نے لیے ہیں اس الیکشن کو ڈلے کرنے کے لیے انصاف کا قتل کرنے کے لیے عوام اور جمہور کا خانہ خراب کرنے کے لیے اس میں آپ تمام لوگ پورے پورے شریک ہیں تو کسی کو اس میں کوئی ریایت نہیں دی جا سکتی کہ بھئی آپ بڑے اچھا آپ کا کردار رہا آپ سب اس میں شریک ہیں تو اب آپ کا یہ جو آتھے پریس کانفرنسوں میں تصویح بہانہ ہے نا یہ کسی کو کوئی اثر نہیں ہوتا سب کو معلوم ہے کہ یہ وہ والی پولیسی ہے جب آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی گھرمنٹ تھی تو ڈرون حملے ہوا کرتے تھے امریکن تو یاد ہرتے تھے اور یہ امریکنوں کو کہتے تھے اس وقت کہ آپ ڈرون حملے کرتے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم بس اوپر اوپر سے آکے افرجاج کرتے جائیں گے اور یہ بعد بعد میں پھر جو ویکی لیکس آئیں اور جو کانڈ ریزا رائز کی بھی میرا خالی بھوک بھی آئی اس میں بھی یہ بات کا ذکر تھا تو یہ ان کا شروع سے وطیرہ رہا ہے کہ اندر یہ پوری سیٹلمنٹ رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسی کر لیتے ہیں نہیں ہونا الیکشن اور بعد میں اوپر سے آکے پھر آپ اتجاج کر کے اپنا جمہوری چہرہ بھی دکھائیں اپنے آپ کو بہت زیادہ آئین اور قانون کا علمبردار بھی دکھائیں تو یہ وہ والی ایکٹنگ ان کی اب شروع ہو چکی ہے لیکن میرا خیال ہے یہ تھوڑی سو اوور ایٹنگ اب ہو رہی ہے کیونکہ اب یہ چیز ماننے کے لیے کوئی لوجک اس وقت نظر نہیں آتی کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ ہاں بھئی یہ بات جنمن اب اس وقت کر رہے ہیں اور لاسٹلی میں تھوڑی بات کرنا چاہ رہی ہے اس حوالے سے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جہاں ہو تین روزہ ریمانٹ پر ان کا دوبارہ سے ریمانٹ دے دیا گیا ہے فائیے کو پولیس کے حوالے کر دیا گئے ہیں مجھے تو خوصلے میں ہی نظر آئے اور بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر بھی یہی دباؤ ہے کہ وہ بھی آ کر کسی بھی طرح پی ٹی آئی کو بلکل اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں چھوڑنے کا اعلان کر دیں لیکن فلحال کوئی اس بات کے اوپر کنونس نظر نہیں آتے حامل میر صاحب بھی اسی بات کو انڈورس کر رہے ہیں کہ بیسیکلی ان کا قصور سائفر کا چھپانا سائفر کی چوری نہیں ہے ان کا قصور یہ کہ وہ چیرمن پی ٹی آئی صاحب کیوں کھڑے ہیں چیرمن پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے لیے ایک نئی مہم شروع ہو چکی ہے اور یہ مہم ان کے کارکنان اور ووٹر سپورٹرز کی طرف سے شروع کی گئی ہے جس میں وہ ان کے نام خط لکھ رہے ہیں اور اس خط میں وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں تو میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی کہ یہ زور و شور سے ہی مہم جاری ہے تو یہ بہر حال یہ ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ جو سوشل میڈیا ہے بی ٹی آئی کا ان کو کافی ایک رہا ہڑت جاتا ہے انہیں طریقے پتا ہیں کہ کس طرح انہوں نے ساری صورتحال کو کیپچر کیے رکھنا ہے ایشو کو الائیو رکھنا ہے اور کس طریقے سے جو جذبات ہیں ان کو الاو جو ہے وہ ایک ان کا جگائے رکھنا ہے تو یہی والی صورتحال ان لیٹرز کی ثرو بھی نظر آتی ہے ورنہ ان لیٹرز کا نہ تو وہ عمران خان تک پہنچ رہے ہیں اور نہ ان کا کوئی کسی کے اوپر اثر ہونا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنی ایک محبت کا اظہار ہے تو وہ کر رہے ہیں اور میں یہی بار بار سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہوں کہ جس شخص کو آپ لوگ مائنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عوام کے دلوں سے نکل جائے تو وہ اُلٹا اس کے دلوں میں اور گھر کر جاتا ہے وہ اگر بریانی میں آلو کھاتا ہے تو سارے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ سوچل میڈیا بھرا ہوتا ہے کہ جناب اس نے سب نے بریانی میں آلو ڈال کی بریانی پکا لی ہوتی ہے اگر وہ چائے میں پراتھا ڈپ کر کے کھاتا ہے تو سارے اگلے دن یہی ناشتہ کر لیتے ہیں اگر وہ فیروزی رنگ یا لال رنگ کی شرٹ پہن لیتا ہے تو سارے یہی کام کرتے ہیں اور اب جب یہ سن رہے ہیں سب کہ عمران خان صاحب کی شیو بڑی ہوئی ہے اور کچھ لوگوں نے تو یہ تک کہا کہ شاید تھوڑی دھاڑی نمہ شیو ہو گئی لیکن بعد ملتیب کو سا صاحب نے تو خرکا کہ دو تین دن کی شیو تھی اس طرح سے تھا یہ نہیں کہ پروپر ان کی دھاڑی ہے تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ان کی دھاڑی کی پکچرز جس طرح امیجنری لوگوں نے بنائی نیئے تو آنکریب ہم دیکھیں گے سارے جو لڑکے ہیں پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر وہ دھاڑی میں ہی گھومنا شروع ہو گئے جیو خان صاحب کی دھاڑی کا ہم بھی دھاڑیاں پڑھ لیں تو یہ کوئی حران خون بات نہیں ہوگی تو جو اس طرح کا اب ان کا ایک لیدائی رومانس ہے اپنے ووٹر سپورٹر کے ساتھ کارکن کے ساتھ یہ توڑنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے اور پتہ نہیں یہ کون سی ایک آسیب کے پیچھے سب بھاگ رہے ہیں آئی ڈونڈ نو کس کا کیا اینڈ ریزرٹ ہے لیکن فلحال تو اس میں کوئی کسی کو کامیابی ہوتی نظر نہیں آرہی ملتے ہیں لئے وی لوگ میں پتہ خیال رکھیں اللہ حافظ